چوہدری پرویز اللہی جنرل کمر جعوید باجوا کے حمایت میں کھل کر سامنے آگئے ہیں جب خان صاحب جنرل باجوا کے خیلاف بات کر رہے تھے تو مجھے بہت برا لگا یہ ان کی جانب سے گفتکو کی گئی ہے جنرل باجوا ہمارے محسن ہیں محسنوں کے خیلاف بات نہیں کرنی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ جنرل باجوا کے ان پر بہت احسانات ہیں احسان فراموشی نہ کی جائے باجوا کے خیلاف اب اگر بات کی گئی تو سب سے پہلے میں بولوں گا اور میری ساری پارٹیس پر بات کرے گی جنرل فیس نے بہت زیادتیاں کی ہیں وہ ہمارے خیلاف تھے میں نے جنرل باجوا کو فیس کے بارے میں بتایا تو فیس نے کہا کہ عمران خان کا حکم ہے عمران خان تو مونس کو ساتھ نہیں مٹھاتے تھے اس کے باوجود ہم نے عمران خان کا بھرپور ساتھ دیا ہے اسی پر مسجد بات کر لیتے ہیں لیاقت انسانی سے چیز لیاقت بتائے گا چوہدر پرویس کی الہی کی جانب سے جنرل کمار جعوید باجوا کی حمایت کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے آج بکل تحریکی صاف اور مسلمی قائدی آزم کے تعلقات کے درمیان یہ اہم امور آیا ہے جب وزیرالہ پنجاب شدی پرویلہی نے مزشتہ رات جو عمران خان نے جنرل باجوا کے خلاف تقریب کی اس پر کھل کر اظہار ناراضی بھی کیا ہے اور جنرل کمار جو عمران خان جنرل باجوا کی حمایت میں کھل کر پولیسی سٹیٹمنٹ بھی دی ہے ان کا کہنا ہے کہ جب رات جنرل باجوا کی خلاف انہیں شاد بھٹھا کر بات کر رہے تھے تو انہیں بہت برا لگائے انہیں کہا کہ جنرل باجوا ہمارے محسن ہیں اور محسنوں کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے میں سمعیتا ہوں کہ جنرل باجوا کے ان پر بہت احسانات ہیں اور احسان فراموشی نہ کی جائے اس میں میں کرتا چلوں کہ ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جب امران خان جنرل باجوہ کے اخلاف تقریب کر رہے تھے تو ایک لمحہ ایسا بھی آیا تھا جب پرویسلائی درمیان میں ہی بولنا چاہ رہے تھے یا پھر اٹھ کے چلے جانے کا ان کا امکان تھا لیکن انہوں نے عذاب کے تحت اخلاقیات کا مزارہ کرتے ہوئے وہاں خاموشی استیار کی یہ بھی بات ذرائع سے سامنے آئی ہے کہ یہ تیب آیا تھا کہ امران خان کی تقریب کے صرف چار نکات ہوں گے جن پر امران خان بات کریں گے ان نکات میں جنرل باجوہ کے خلاف کوئی نکتہ تقریب میں شامل نہیں تھا وہ امران خان نے جو ہے وہ پرویسلائی کو ساتھ بچھانے کے بعد جب تقریب شروع کی اور جس طرح وہ پہلے خلاف بات کر رہے تھے اسی انداز سے انہوں نے وہ بات جاری رکھی اگر بات کی جائے آج کی پرویسلائی کی اہم سٹیٹمنٹ کی تو انہوں نے کہا کہ اگر اب کوئی جنرل باجوہ کے خلاف تحریک انصاب میں سے یا کسی اور جگہ سے کوئی بھی بات کرے گا تو اس طب سے پہلے وہ بولیں گے اور اس کے بعد ان کی پوری پارٹی جنرل باجوہ کا دفاع کرے گی انہوں نے کہا کہ اس طابق آرمی چیف ہیں انہوں نے ان پر بہت احسانات کی ہیں یہ کوئی بات مناسب نہیں کہ اب وہ منصب پر نہ رہے تو ان کے خلاف ایک میڈیا کمپین شروع کر دی جائے یا ان کے خلاف الزامات کا سلسلہ شروع کر دیا جائے جنرل فیاس کے حوالے سے انہوں نے اپنے طلقات پر کہا کہ جنرل فیاس نے مثل اکاف کے ساتھ بہت زیادتیاں کی حتیٰ کہ ان کو گرفتار کرنے کی بھی کوشش کی وہ ان کے خلاف سے انہوں نے کہا کہ جب جنرل باجوہ کو جنرل فیاس کے حوالے سے انہوں نے اشکائق کی تو فیاس نے جنرل باجوہ کو رپورٹ کیا کہ وہ سب کچھ عمران خان کے حکم پر کہہ رہے ہیں یہ بھی ایک بڑا انکشاف ہے کہ جنرل فیاس جو اس وقت مثل اکاف کی قیادت کے خلاف کر رہے تھے مونسلائی کے خلاف کیسز بنائے جا رہے تھے ان کو گرفتار کیا کرنے کوش کی جا رہی تھی تو اس میں بھی اب یہ انکشاف سامنے آیا کہ وہ عمران خان کے حکم پر سب کچھ ہو رہا تھا پرویزلائی نے یہ بھی واضح طور پر کہا کہ عمران خان تو مونسلائی کو ساتھ نہیں بٹھاتے تھے اس کے باوجود ہم نے عمران خان کا بھرپور سادی اور جب عمران خان نے کہا کہ اسیمبلیاں تحلیل کر دو تو ہم نے فوری حامیت پر لی یہاں میں ایر کرتا چلوں کہ ہمارے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ پرویزلائی نے بغشتہ روز جو دپرہر کو ملاقات ہوئی کی اس میں بارہ دین اسمبلیوں کی تحلیل موخر کرنے کی تجریز نہیں تھی لیکن عمران خان نے اسے اتفاق نہیں کیا اور ایک سٹنگ سٹی ایم اور اپنے اتحادی کی تجریز کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف چھے دن بعد اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا یعنی 23 دسمبر کو اس حملی تحلیل کرنے کا اعلان کیا اب پرویزلائی کا کہنا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اور ٹکی کے محالف طریق طور پر نہیں ہیں ان کے ساتھی ہیں لیکن اپنے ایموثنوں کو فراموش نہیں کر سکتے تو بنیادی طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ جب حکومت پنجاب کی تجمعہ جو پیٹی کی مرکزی دینما ہے مصورت جمشید چیما انہوں نے بھی جو ہے چند ہستے پہلے جنرل باجبہ کے خلاف بھیان دیا تھا تو پرویزلائی نے اس پر سخت غم غصے کا چکتے میں نہ صرف ان کی سردنش کی تھی بلکہ ان کو شوکاز نوٹس سرف کر کے اس سے جواب مانگا گیا تھا اور یہ شوکاز نوٹس پر پیٹی آئی کی قیادت کو بھی ایک پیغام تھا کہ پرویزلائی جنرل باجبہ کے خلاف کسی قسم کی بات برداشت نہیں کرتے تو یہ اس وقت کے نیسری کو بھی نہیں سمجھا گیا اس وقت پیٹی آئی کی قیادت کیونکہ جنرل باجبہ اس وقت آردی کیف تھے تو بس اشاروں قناعوں میں یا ہلکی ہلکی بات کہتے تھے لیکن جس میں جنرل باجبہ ریٹائر ہوئے اس کے بعد پیٹی آئی کی کمپین میں شدت آئی ہے اور اس کے بعد پرویزلائی کی بھی جو بیان اس میں بھی سختی آئی ہے اور انہوں نے واضح تو اپر عمران خان کو بھی یہ پیغام سمجھا جائے گا اور پیٹی آئی کی ریسٹ آف لیڈرشپ جو ہے اس کو بھی یہ پیغام سمجھنا ہوگا کہ چوری پرویزلائی آپ اس حوالے سے کسی قسم کا کمپرومائز ہی کریں گے اور ایک ہی بات اخلاقی طور پر بھی یہ درست ہے کہ جب ہی پرویزلائی کو ہم نے دیکھا ہے وہ ہمیشہ جنرل باجبہ کے مطرف ہیں ان کے حق میں بیان دیتے رہے ہیں ان کے ویڈیو بیان آتے ہیں اور پورے سیم بننے سے پہلے بھی ان کے مطرف سے اور باپس میں بھی لیکن پیٹی آئی کی قیادت ریاقت انساری آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا ہمیں جوائن کیا ہے بیوروشف اسلامباد عدیل وڑائش نے عدیل یہ بتائے گا جب انہیں سپیچ کی دعوت دی گئی تھی پرویزلائی صاحب کو تو کیا انہیں سپیچ کے نقاط کے حوالے سے اگاہ نہیں کیا گیا تھا جی پرویزلائی کو یہ بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ عمران خان کا بیانیا کیا ہے عمران خان کیا گفتگو کرتے آئے ہیں اور عمران خان کیا گفتگو کر سکتے ہیں اور ایک دو مرتبہ تو ایسی صورتحال بنی جو ان کے ایکسپریشنز بتا رہے تھے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے کمفرٹیبل نہیں ہیں لیکن جس انداز میں آج چودری پرویزلائی نے انٹرویو دیا اور انٹرویو دینے کے بعد وہ انٹرویو نشر ہونے سے پہلے خود چودری پرویزلائی کی جانب سے ایک آف لیگ کی جانب سے یہ خبر جاری کی گئی کہ وہ کھل کر عمران خان کی مخالفت میں آگئے ہیں کمر جعوید باجوا صاحب والے معاملے پہ اور اس معاملے میں یہ چیز اب واضح ہے کہ چودری پرویزلائی اب اپنی لائن لے چکے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ جی جنرل باجوا سے متعلقہ بات نہ کریں اور یہ تو سارا بیانیاں ہی پی ٹی آئی کا یہ ہے پی ٹی آئی تو پچھلے آٹھ مہینے سے بیانیاں ہی یہ بنا کے چل رہی ہیں تو انہوں نے عمران خان کے بیانیاں کے خلاف اعلانیں بغاوت کر دیا ہے میرا خیال ہے چودری پرویزلائی نے اپنی ترجیحات جو ہیں وہ چن لی ہیں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ انہوں نے کس چانب جانا ہے اور یہ آنے والے چار پانچ دنوں میں اور صورتحال واضح ہو جائے گی کہ وہ جو اسمبلیوں کی تحلیل کے معاملے میں بھی اب بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ چودری پرویزلائی رکاوٹ ڈالیں گے اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں بلکل عدل جیسا کہ بی ڈی ایم بھی جو ہے اس سے پہلے کئی بار کہہ چکی ہے کہ پرویزلائی صاحب جو ہیں وہ راضی نہیں ہے اور یہ بھی باتیں سامنے آتی رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مسلم نون سے بھی ان کا اتحاد ہو سکتا ہے دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چودری پرویزلائی اس میں راضی نہیں تھے کیونکہ چودری پرویزلائی کو بھی معلوم ہے کہ اس مرتبہ جو ان کو وزارت اعلی ملی یہ ان کی یہ قسمت تھی ان کی یہ لٹری نکل آئی کہ دس سیٹوں کے ساتھ ان کو وزارت اعلی مل گئی اور ان کو آنے والے وقت میں یہ دوبارہ ملتی نظر بھی نہیں آ رہی تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جب تک ممکن ہو سکے وہ اس عہدے پر موجود رہیں اور اس میں مونس علائی صاحب نے بھی کردار ادا کیا سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیں جی بہت سا تحفظ بہتی پروٹیکشن آپ کو اس وقت مل رہی ہے اس وزارت اعلی کی وجہ سے ہی یہ حکومت چلی جائے گی تو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن عمران خان جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا اور اس سٹیج پہ اگر چودری پرویز علائی کوئی ایسی بغاوت کرتے یا رییکٹ کرتے تو وہ ان کے لیے سیاسی طور پر وہ دھوکہ دینے والی بات جو ہے وہ سمجھی جاتی لیکن اب چونکہ ان کے پاس ایک بہانہ آ گیا ہے اور اس بہانے کو بنیاد بنا کر وہ شاید اب ایسا کرنا چاہتے ہیں جو وہ پہلے نہیں کر پا رہے تھے اور چونکہ اس میں ان کو بہت کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑنا تھا پی ٹی اے کے کارکنوں نے اس کو ایک سیاسی دھوکے کے طور پر جو ہے وہ دیکھنا تھا لیکن اب جس طرح سے انہوں نے چند گھنٹوں بعد ہی اپنا رد عمل دیا اور یہ رد عمل ایسا نہیں ہے کہ جسٹ کوئی وہ انٹرویو دے رہے تھے یہ ایک پری پلینڈ ایسا رہا اس میں انہوں نے یہ یہ انہوں نے یہ تیہ کر رکھا تھا کہ آج انہوں نے یہ رد عمل دینا ہے خود ان کی جانب سے پری خبر جاری کی گئی تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ چودری پرویز علائی نے اپنی لائن لے لی ہے اور انہوں نے اپنی ترجیحات جو ہیں وہ انہوں نے ڈیسائٹ کر لی ہیں کہ ان کی ترجیحات کیا ہیں اور انہوں نے آنے والے دنوں میں پی ٹی اے کے ساتھ کیسے چلنا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ چودری پرویز علائی اسی طرح کے سخت الفاظ یہ استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے بلکل عدیل وڑا چاپہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا